موسیقی 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 جو تُو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر لید مجھے توفیق دے کہ میں نے ایک کام کروں جسے تُو پسند فرمائے اور شامل کر لے مجھے رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں واللہ کے نبی بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرتے ہیں تو میں بھی یہ دعا کرتے ہیں میں چاہئے رب عوضی اینی ان اس قرآنے اللہ تکر لدی انامت علیہ والاہ والدئیہ والاہمالا صالح انتردہ و جخلنی برحمت کا بھی عبادت صالحین اللہ تعلیٰ مجھے میں آپ سب تو اس دعا کا خیزان نصیر فرمائے پھر وہ کام جس سے منع کیا گیا اس پارے میں کافروں کی پیر بھی نہ کرنے اور قرآنی دلائنسوں کا مقابلہ کر دیا گیا پھر غیر فضری فیل کرنے والی قوم کو پتھروں کی بارے سے ہلا کر دیا قوم اللوت کو اللہ نے پتھر برسا کر گھلا کر دیا پھر ناک تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا گیا پھر شیعاتین کن لوگ بہکاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ شیطان کے بہکاو میں آجاتے ہیں کہاں کیا میں بتاؤں تمہیں پھر شیعاتین کس پر اتراتے ہیں وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گھرنے والے بدکار پر یا اپنے کان شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر نیرے جھوٹے ہیں اور یا جو آدمی جھوٹ کا عادی ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آجاتا ہے اللہ مجر آپ کو سچا رکھے اور سچائی کا ساتھی رکھے اور سچائی پر ہمیں زندہ رکھے اور سچائی پر ہمارا خاتمہ ہو پھر شعاروں کی مضمت وجود اہلِ ایمان اور سالِ شعراء کے اور جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء ہر وادی میں سرگردہ پھرتے رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں جو پر وہ خود عمل نہیں کرتے جب یہ آیتیں اتری تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میں حسام صحابت حضرت اللہ بن رواحہ رزقہ بن مالک رزقہ بن زہر رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سارے پریشان ہو گئے اور پریشان ہوگا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے حضر ہوئے گئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو شعر ہیں ہم تو شعر کہتے ہیں تو اللہ نے شعروں کی مضمت فرمائی ہے اب ہمارا کیا بنے گا تو تب اللہ نے اور آیت اس کے ساتھ مکمل کر دیا اور آیت تاریخ کے ساتھ متصل فہا بجد ان شعراء کے جو ایمان لے آئے اور انہیں نیک عمل کیے اور قصص سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کی ان پر ظلم کیا گیا تو کہا یہ لوگ ایسے نہیں ہیں یہ شعر ایسے نہیں ہیں وہ اہل ایمان شعراء کو اور نیک شعراء کو ان کافر شعراء سے اللہ کر لیا گیا وہ کافر شعر جو حجب بیان کرتے تھے جو برائی بیان کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی ان کی مضمت کی گئی اور جب ستا کہ غلام شعراء نے آپ سے ایک درخواست کی تو اللہ کریم نے ان کو ان سے اللہ کر لیا کہ جو میرے حبیب کے ہیں ان کے بارے میں یہ مضمت نہیں ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے غلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مضمت نہیں کرتا تو بعض کاتھ لوگ ان سورہ شعراء کی آخری آیات جو ان کو پڑھ کے وہ نات خانے کی مخالبت کرتے ہیں کہ سارے نات کی اشاری جو کہ اشار میں ہے تو لہٰذا شعروں کی طرح اپنے مضمت کی ہے تو یہ کیسے مزدوں میں شعر پڑھتے ہیں اور ناتیں پڑھتے ہیں یہ تو قرارے پاک خلاف کرتے ہیں حالانکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یا اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو اگلی آیت نہیں پڑھتے جو اس کے ساتھ جوڑ کر رب نے کہا ہے کہ بجوز ان شعراء کے ان شعراء کو جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور قصر سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کو رب نے اللہ کر ریا ہے اور ان میں وہ ہے حضرت حسام صحابت رضی اللہ تعالیٰ میں وہ ہیں جن کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر خود بچا کر دی اور خود نیچے تشریف فرما ہوئے اور اپنے ممبر پر اپنے صحابی اپنے غلام کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم ان کے کافروں کی اترازات کا جواب دو جو اسلام کے میرے خلاف یہ لغویات کہتے ہیں اب تم اپنی شعری میں ان کا جواب دو پھر انہوں نے ان کا جواب دیا اور جواب بھی کیا خوب دیا حضور زیادہ علیہ وسلم نے تفصیل زیادہ القرآن میں وہ اشارت لکھے ہیں جو حسام صحابت نے کہی انہوں نے بہت سے انتشاری ہے یہ اشارت مستمات فرمائیے وہ کہتے اے کافروں تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و بیان کی ہے برائی بیان کی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں وَإِنَّ اللَّهِ فِيزَاكُ جَزَاو اور اللہ کا رزدیک میرے لئے اس میں جزا ہے کہ تم جو برائی بیان کرتے ہو میرے حفیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہارا دندان شکر مو توڑ جواب دیتا ہوں اس پر مجھے میرے اللہ جزا دے گا کہا وَإِنَّ أَبِي وَفَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ فِقَال بے شک میرا باپ اور میری ماں اور میری ناموس ناموسِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو جائے کہ میں تمہیں جواب دوں گا اس کے لیے مجھے اپنے ماں باپ اور ناموس سب قربان کرنی پڑ جائے تو میں قربان کر دوں گا مگر میں ناموسِ مستفعہ پر حرب نہیں آنے دوں گا میں دھال بن جاؤں گا اور اپنی عزت و ناموس اور اپنے ماں باپ کو دھال بنا دوں گا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اطراز کرو کہ کہا اتشتیمہو وَلَسْتَلَهُ مِكُفِن فَشَّلُدْكَمَا لِخَرِ اِقْمَا فِدَاؤُ اور تم کس کی برائی کرتے ہو تم بھلا کس کی برائی کرتے ہو کیا تم میں کوئی ایک میں ان کے برابر کا ہے تم میں کوئی بھی ان کے برابر کرنے کے دعویٰ نہیں کر سکتا جن کی تم برائی کرتے ہو اور پھر لو کہتے ہیں جو تم میں برا ہے وہ تم میں سے اچھے پر قربان ہو جائے یعنی تم سارے کے سارے برے ہو تم سب بروں کو میں سب سے اچھے پر قربان کر دیتا ہوں تم اس لائے گھو تم میں ان کے قدموں کی نوک پر تم میں قربان کر دوں تم کس قابل ہو تم کس کھیت کی مولی ہو تم میں کوئی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برابنی کرنے کے لائک نہیں ہے پھر کہا لسانی سالمون لا عیبا فیہ و بحری لا تقدروں لا تقدروں کہا کہ میری زبان جو یہ تلوار کی طرح ہے یعنی تم ملے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برابنی کرتے ہو تو پھر سن لو میری زبان میری گختار جو یہ تلوار کی طرح کرتی ہے اور تمہیں تمہاری اس فکر کو تمہاری فکرِ گستاس کو یہ اس گھالے نمونی طرح کاٹ کے پرے بھینک دے گی تو تمہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں برائی کرتے ہو تو حسان من صحبت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا جواب دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی تھی اللہم اید ہو بروح القدس اے اللہ کریم اپنے جبیل امین کو بھیج کے ان کی مدد فرما ان کی شاعری کی بارے میں ان کے اشاعر کے بارے میں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ شاعری جو برائی کی دعویٰ دیتی ہے وہ شاعری جو گناہ کی دعویٰ دیتی ہے وہ شاعری جو نفسانی خاشات کو بھارتی ہے وہ بری ہے لیکن وہ شاعری جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہے وہ شاعری جو آپ کو اللہ کی حبیب یاد دلاتی ہے وہ شاعری جو آپ کو اسلام پر پفتہ کرتی ہے وہ بری نہیں ہے اسی طرح بیسوے پارے کیا کام ساتھ سمات فرمالیجئے کہ نیک کام کرنے والے کے بڑا عجر ہے کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے پھر کہا رب نے اگر مال دیا ہے تو اس کو حق ادا کرو اگر رب نے مال دیا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرو یعنی مال کا حق ہے جب تمہیں مال ملا ہے تو اب تم اس به حق عائدہ اور طلب کر مال عزت سے جو دیا ہے تو جی اللہ نے آ خق کرتا اور نہ براموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے اور احسان کی آیا کہ غدیبوں پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان دیا ہے یعنی اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو اس کو خرچ کرو